السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شہر کے قبرستان میں ایک قفن چور ہوا کرتا تھا وہاں میت کے قفن چوراتا تھا ایک بار ایک عورت کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اسے ایک قبرستان میں دفن کر دیا یہ خبر اس قبرستان میں ایک عورت کو دفن کیا گیا ہے تو وہاں ہر روش کی طرح قبرستان پہنچ گیا پھر قبرستان میں جا کر قبر کھوٹ کر اس میت کی چادر کو کھیسنے لگا اچانک اس عورت کے جسم میں حرکت ہوئی اس نے قفن کو پکڑ لیا اور اسے جو قفن چور تھا اس کے گال پر ایک جوڑ دا تماشا جڑ دیا جس وجہ سے قفن چور کے چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے یہ حاصل ہونے کے بعد قفن چور نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور قفن چورانا چھوڑ دیا اس کے بعد وہاں اللہ کے ولی کی میفیل میں جانے لگا لیکن ہمیشہ وہاں اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھا کرتا تھا ایک دن بجرگ نے پوچھا کہ تم ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھک کر کیوں رکھتے ہو اس قفن چور نے کہا اگر تم اجازت دو تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہو ان بجرگ نے کہا ہاں جرور بتائیے اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا تو بجرگ نے کہا تمہارے گال پر یہ نشان کیستا ہے اس نے کہا میں کفن چور تھا میں نے ایک عورت کا کفن چوری کرنے لگا تو اس نے مجھے یہ تپڑ مارا اور اس وجہ سے میرے گال پر اس کی انگلیوں کی نشان پڑ گئے اس کے بعد میں نے توبہ کر لی آپ دعا کرے اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے اب اس بجرگ نے اس واقعے کو دوسرے بجرگ کو سنا دیا کہ ایک مردہ عورت کو اللہ نے قبر میں زندگی بکشی اس نے کس طرح سے کفن چور کو تھپڑ مارا تو اس اللہ کے ولی نے کہا اس کفن چور سے پوچھو کہ قبر میں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے کیا اس نے کعبے سے ہٹا ہوا چہرہ بھی دیکھا ہے جب کفن چور سے پوچھا کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد چہرے کو قبلہ رکھ کیا جاتا ہے کیا تم نے کبھی ایسی میت دیکھی ہے جس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا ہو پھر گیا ہو تو کفن چور نے کہا ہاں میں نے کئی چہرے ایسے دیکھے ہیں جن کا چہرہ قبر سے ہٹا ہوا تھا تو اللہ کے ولی نے فرمایا یہ برے خاتمے کی علامت ہے اور یہ برا خاتمہ چند وجاہت کے وجہ سے ہوتا ہے جیسے شراب پینا جینا کرنا چگلی چوری گیبت کرنا مواب کی نافرمانی کرنے والے کی اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے سود کھانا بیاج لینا جو یہ کام کرتا ہے ان کے چہرے قبلہ رکھ سے ہٹ جایا کرتے ہیں اس کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رکھ کیا جاتا ہے لیکن جو ہی دفنانے والے مردے کو دفن کر کے آگے آتے ہیں تو اس کا چہرہ قربہ شریف سے ہٹ جاتا ہے تو پیارے روز تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ گناہ کرنے سے بچائیں آمین سنم آمین تمام مسلمانوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع کریں اور تمام مسلمانوں کے گناہوں سبیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف کریں اور تمام مسلمانوں کی تمام جائی مردوں کو پورا کریں تمام حاضرتوں کو پورا کریں پہلے دوستو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کیجئے کہ ہر مسلمان جب قبر میں جائے تو قبر کے عجاب سے بچ جائے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا